اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہم نے اس کی ریڈنگ کا فرس پوشن پڑھا تھا ہم نے اس کی ریڈنگ کو پڑھا تھا اس میں سٹوری میں ہوا کیا تھا سٹوڈنٹ کہ کہیں پہ چار سو سال پہلے ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام ہے اکبر اکے وہ دلی میں رہتا تھا جس کا پیلس تھا وہ دلی میں مجود تھا اور اس کا جو کوٹ ہے جو اس کی افیشل پلیس ہے وہاں پر بہت ساری مشہور لوگ رہتے تھے جس میں آرٹیسٹ، میوزیشن، ڈانسر، پوئیٹ، سائنٹیسٹ اور رائٹر اور ایک فنی مین جو بیسک کریکٹر ہے ملہ دو پیازہ مجود تھا سو آگے کیا ہوتا سٹوڈنٹ لیٹس موف پچھ ایر فنگر دا سیم سنٹینس دا ملہ میڈ دا ایمپرر لاف کیا ہے دا ملہ میڈ دا ایمپرر لاف اب سٹوڈنٹ ملہ چونکہ ایک فنی مین تھا اب اس کا کام کیا تھا بادشاہ کو خوش رکھنا تو ملہ کیا کرتا تھا ایمپرر لاف جو شہنشاہ ہے بادشاہ ہے اس کو ہساتا تھا جب شہنشاہ یا بادشاہ پریشان ہوتا تھا افسورتہ ہوتا تھا تو وہ ملہ کے لئے کہتا تھا میرا دوست کہاں ہے وہ اس کو دو پیازہ بھی کہتا تھا کس کو میرے سامنے ابھی لاؤ بادشاہ کیا کہتا تھا کہ میرا دوست دو پیازہ کدھر ہے اس کو میرے سامنے لاؤ جو ملازم تھے جو ملازمین تھے کورٹ میں وہ جاتے تھے ہر طرف کورٹ کے مطلب ہر طرف ہر سمت میں جاتے تھے جلد ہی ملہ دو پیازہ جلد ہی جو ملہ دو پیازہ تھا وہ ایمپرر مطلب بادشاہ شہنشاہ کے سامنے لائے جاتا اور جلد ہی بادشاہ اپنے تمام مصیبتیں تکلیفیں یا پریشانیاں بول جاتا تھا کہتے ہیں وہ ہس ہس کے لپٹ جاتا تھا پسکلی جب ہم بہت زیادہ ہس تھے تو ہم لپٹنا شروع ہو جاتے ہیں رول اپنی باڈی کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری طرح پاچھا بھی کرتا تھا کہتے ہیں وہ ہس ہس کے لپٹنا شروع ہو جاتا تھا پھر نیکسٹ کیا ہوتا سٹورٹر ملہ دو پیازہ ریلی واس افنی مین کہتے ہیں جو ملہ دو پیازہ تھا وہ ایک بہت ہی مزاہیہ آدمی تھا کچھ بھی اس کو جو چیز تھی ہیں کوئی بھی چیز اس کو حیران کو نہیں کر سکتی تھی یا نہیں کرتی تھی اور کچھ بھی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکتی تھی وہ اتنا مزاہیہ تھا کہتے ہیں اس کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے ہوتا تھا کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہر قویسٹن پر کسی قسم کے قویسٹن پر فوری آنسر دیتا تھا کلیر ایس ٹوڈنٹ نیکسٹ کیا ہوا ون مارننگ اگلی صبح یا ایک صبح ملہ سیٹ گود بائی ٹو ہیز وائف ملہ گود بائی کہتا ہے اللہ حافظ کہتا ہے اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹے کو اور عدالت چلا جاتا ہے ایز یویل ممول کے مطابق his son اس کا بیٹا رفیق جس کا نیم کیا ہے؟ رفیق who was six years old جو کہ چھ سال کا ہے begin to behave very badly کہتے ہیں جوس کا بیٹا ہے جس کا نیم رفیق ہے six years old کا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ begin to behave very badly اس نے بہت برا Luego کرنا شروع کر دیا ہے بہت برا روئیہ اپنانا شروع کر دیا ہے his mother اس کے جو ماں ہیں ملہ کی بیوی وہ بہت پریشان ہوتی ہے اس کے ساتھ یا اس کی وجہ سے تم ایک برے لڑکے ہو وہ چلاتی ہے اور اس کا پیچھا کرتی ہے کچن کے باہر اپنے کمری کی طرف باغتا ہے اور بیٹ کے نیچے چھپ چاہتا ہے اس کے جو ماں ہیں وہ فیصلہ کر لیتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے دیر یہی پر رفیق رہتا ہے اور بیٹ کے نیچے آرڈے تمام دن کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ میں پھر اس پیرگراف کو آپ کو اس کو شارٹ ریفیو دیتی ہوں کہ ملہ کیا اب ملہ ایک مزاہی آدمی ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے شہنشاہ بادشاہ کو خوش رکھنا بادشاہ جب بھی پریشان ہوتا ہے وہ ملہ کو بلانے کے لیے کہتا ہے کہ میرے کہاں پہ ہے میرا دوست اس کو میرے سامنے لاؤ جو دالت میں مجددہ تمام ملازمین ہوتے ہیں سروینٹس ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور ملہ کو جلد ہی بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بادشاہ اسی ٹائم اپنے سارے جو اس کے سارے مسائل ہوتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں اس کو بول جاتا ہے کلیر وہ اتنا خوش ہوتا ہے پھر اس کے بارے میں ملہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ فنی مین ہے کوئی چیز یا کوئی بھی پریشانی اس کو نہیں سامنے آتی ہے مطلب کچھ بھی کوئی بھی چیز اس کو حیران نہیں کر سکتی یا کوئی بھی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکتی کلیر ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے ہوتا تھا اس کے پاس فوری ایک جواں موجود ہوتا تھا ہر سوال کا پھر ایک صبح کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی کو گوڈ بائے کہتا ہے چلا جاتا ہے ممول کے مطابق بادشاہ کے پاس ان کا بیٹا ہے جس کا نیم ہوتا ہے رفیق وہ سکس ایز اول کا ہے وہ ایک دن بہت برا بہیو رکھنا شروع کر دیتا ہے رویہ اپنانا شروع کر دیتا ہے اس کی ماما بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں تم بہت برے لڑکے ہو وہ کچن سے باہر آتی ہیں اس کا پیچھا کرنے کے لیے اور وہ در کے مارے اپنے روم کی طرف باگتا ہے اور اپنے بیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے اور پھر اس کی ماما ڈی سائٹ کرتی ہے کہ یہ سارا دن اس بیٹ کے نیچے رہے گا اور وہ بیچارہ سارا دن بیٹ کے نیچے رہتا ہے سٹوڈن ہوپس آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب اس پورشن کے انرے جو کوشن سے آنسر آ رہے ہیں ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں سو لیٹس موو کوشن نمبر تھرڈ کیا ہے جو ملہ ڈو پیازہ ہے وہ کیا کام کرتا ہے اکبر کے کورٹ میں اکبر کی دالت میں سو سٹوڈن آپ نے ابھی ریڈنگ میں پڑھا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے ملہ کو خوش سوری شہنشاہ کو خوش رکھنا تو کیا ہے ملہ ڈو پیازہ اب کیا ہے ملہ ڈو پیازہ کیا ہے ملہ ڈو پیازہ جیسٹر ہے جیسٹر بسیکلی کہتے ہیں مزاک کرنے والے کو مزاک کرنے والا آدمی خوش رکھنے والا تو وہ کیا ہے وہ ایک جیسٹر تھا مزاک کرنے والا ایک آدمی تھا ایک اکبر کے کورٹ میں اکبر کے دالت میں نیکسٹ کوشن ہے رفیق کو پنیشٹ کیوں دی گئی رفیق کون تھا ملہ سن اور ایٹس آنچھر ہے رفیق ایک بورا آدمی کیا تھا رفیق تھا وہ ایک بورے لڑکا کی طور پر جانا جا رہا تھا مدب اس کو بورا لڑکا کہا گیا تھا اس کی وائف نے کہا تھا رفیق کو ایک بورا لڑکا ہے اور اس کا پیچھا کیا گیا تھا کیچن سے بہر آکر کس نے کیا تھا بہر اس مدر اس کی مممہ نے ہوپسو سوڈرن آپ کو سمجھ آئے ہوگا سو نیکسٹ مینچنے داری فر یو ریڈن اس پورشن اور کوششن آنسر لیندام اور آئیٹن یور نوٹ بک تکیو موسیقی